اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹسیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم مزرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو اسلام علیکم ہمارے ایک رائٹر ہیں بڑے مشہور اور ان دنوں سے کوئی غلطی ہوئی اور لوگوں نے ان پر لٹھ لے کے دوڑ پڑے ہیں یعنی وہ لوگ جو کبھی ان سے ملے بھی نہیں ہیں وہ لوگ جنہیں انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا میں تو اس بات کو اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے کہ ہر مشہور آدمی ہر آدمی جس کے پاس چاہے دولت ہو چاہے شہرت ہو چاہے عزت ہو ہے تو انسان ہی کبھی نہ کبھی غلطی کرے گا اچھا اس کے کس عمل پہ کس غلطی پہ اللہ نے اس کے پہ پکڑ کی اللہ کا معاملہ ہے ہم بیچ میں ہر جگہ کود پڑتے ہیں اور اپنے تفسروں کی زد پہ اس کو لے لیتے ہیں کسی برے عمل کا کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے لیکن آپ کسی بھی آدمی کے جج بننے کا جو شوق ہے یہ بھی پورا نہیں کرنا چاہیے یہ توہین بھی آپ اس کی کرتے ہو غیبت بھی کرتے ہو کبھی کبھی بہتان بھی لگا دیتے ہو جس بندے کی بھی کوئی غلطی زیادہ سویر ہوتی ہے تو قدرت اس کو پکڑتی ہے پکڑ کے بازوا رسوہ کر دیتی ہے بازوا اس کو ماف کر دیتی ہے پر یہ قدرت کے معاملے ہیں اللہ کے معاملہ اس پہ چھوڑنا چاہیے ہم بیچ میں کیوں اپنے عمال کو بھی خراب کریں اپنی زبان کو بھی خراب کریں اپنے عجر کو بھی خراب کریں اردو میں اس کے لئے بڑا خوبصور لفظ استعمال کیا گیا گناہیں بے لذت یعنی جب آپ دوسروں کی عزت اچھالنے میں یا وہ گرا ہوا تو اس پہ مارنے میں اور اس پہ پھپتیاں کسنے میں اور اس کے تضحیق کرنے میں ہمارے کئی سارے دوست ایون بہت اچھے پڑے لکھے اور ریزنیبل وہ بھی اس کام کو شوق سے کرتے ہیں تو کبھی کبھی تو میں بازوا برا بن جاتا ہوں ان کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہوئے لیکن مجھے لگتا ہے یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے کہ ٹھیک بات کو ٹھیک وقت پہ کہنا چاہیے یہ بات میں کیا فائدہ ہر آدمی کا جب برا وقت ہے وہ گزر جاتا ہے ہر اچھا وقت بھی گزر جاتا ہے لیکن برے وقت میں جو جانے اور انجانے لوگوں سے مار پڑتی ہے اور ان کے جملوں کی وہ بہت تکلیف دیتی ہے ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو صرف لوگوں کے جملوں سے اور عذیت کہ وہ جو چھانٹے ہوتے ہیں ان کی مار سے مرتے دیکھا ہے تو پلیز لوگوں کو مرتے ہوئے سانس دینا چاہیے یا کہ ان کے سانس کی نالی پہ پیار رکھ دینا چاہیے یہ والا شوق پھر ہم اپنے گھروں میں بھی کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے کبھی کیوں گلتی ہو جاتی ہیں انسان جب تک زندہ ہے گلتی کی کپیسٹی گنجائچ رہنی ہے مجھ سے بھی آپ سے بھی ہم پہ اللہ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ ہماری گلتی کے اندر غستاخی نہیں ہوتی تو اللہ اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں بعض لوگوں سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ان کی گلتی پہ پردہ نہیں ڈالا تو رسوائی ہو گئی اور اس پہ مزا تو نہیں لینا چاہیے اچھا جی اب آتے ہیں آج کے سوال کی طرف یہ نبیہ نہیں کیا ہے وہ کہتے ہیں سوتیلی ماں سوتیلی ماں ہی ہوتی ہے کبھی سگی نہیں بن سکتی تو میرے بچے کونسی کو فیکٹری لگی ہے سوتیلی کو سگی بنانے میں نہیں بن سکتی یہ بات درست ہے لیکن اس کا دوسرا انگل بھی ہے سوتیلی ماں کا کام اس کی محبت ایون اس کی مشکت اور محنت بہت ساری بچیاں اپنی کسی نہ کسی وجہ سے سوشل بانڈنگ یا کمزوری کی وجہ سے دوسری شادی کرتی ہیں اور دوسری عورت کے بچوں کو پالتی ہیں ساری عمر پالتی ہیں ان کو کبھی دو لفظ شکرانے کے نہیں ملتے یہ اتنی بچیوں نے مجھ سے شکوا کیا کہ ہم نے پہلی بیوی کے بچے پالے وہ فوت ہو گئی تھی ہے ڈیورس ہو گئی تھی ان کو کھلایا پلایا نہلایا کپڑے ان کے ان کا ارینج کیا ان کو سکولوں پہ بھیجا پڑھا کہ جب وہ اسٹیبلش ہو گئے بڑے بن گئے اور اپنا کسی زندگی میں کام شروع کر دیا تو بھی ان کی زبان پہ نہ کبھی شکریہ آیا ان کی زبان پہ نہ کبھی احسان مندی کا کوئی لفظ آیا اور نہ ہی انہوں نے کبھی عزت اور محبت کا آپ سوچئے کہ اگر آپ کو کوئی آیا پالتی یا آج کی زبانے میں اسے کہتے گورنس پالتی چاہے وہ فلپائن سے لے کے آتے تو کبھی نہ کبھی تو آپ اس کے ساتھ مسکراتے ہو شکریہ دا کرتے ہو یعنی اس عورت کا گناہ یہ ہے کہ یہ آپ کے اببہ کے ساتھ نکاح میں آگئے اور نکاح میں آگے آپ نے آپ کے ابن اسے عشق نہیں کیا وہ اپنے بچوں کے لیے اس کو لے کیا ہے گھر کا پورا نظام اس نے چلایا تو اگر آپ ان سوتیلی ماں کا نکتہ نگاہ بھی کبھی ذہن میں رکھے ان کو محبت کی ساری عمر آپ بھوگ سے مار دیتے ہیں ان کو محبت نہیں ملتی ان کو عزت آپ نہیں دیتے ایون آپ کے آپ اپنے رشتہ داروں کے حب ان کو نہیں لے کے جاتے اور کبھی جائیں بھی تو وہ بھی مو پٹھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے مرکنے سے یعنی اس کی آپ کے بچوں کو پال جو اس کی خالہ نہیں کر سکی اس کا مامو نہیں کر سکا نانی نہیں کر سکی وہ کام وہ کر رہی ہے اور اس کو آپ کوئی حیثیت دینے پر تیار نہیں ہوتے تو تین چار چیزیں جو اس میں سے میں تت نکالتا ہوں وہ یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی اممہ فوت ہو گئی ہوں اور اببہ نے آپ کی پروش کے لیے اس نے اپنے مزے اور سواد کے لیے شادی نہیں کی گھر کیسے چلے گا اببہ گھر بیٹھ کے کہہ روٹیاں پکائے اسے جانا ہے کمانا ہے تو ہی آپ کی زندگی گھر بل پڑھائیاں چلنی ہے آپ اپنے اببہ کے فیصلے پہ بھی اتراز کرتے ہو ساری عمر کرتے ہو ایون میں نے ایسی بدبخت اولاد دیکھی ہے میں اس کو بدبخت کہہ رہا ہوں اور بہت تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ بڑے ہو گئے اسی سوتیلی ماں نے ان کی شادیاں کر دی اپنے گھروں میں آباد ہو گئے اور اببہ ان کا بڑھا ہو گیا بیمار ہوا اور لگا کہ یہ آخری سانسوں پہ ہے تو بیٹیوں نے اور بیٹوں نے آ کے اپنے باپ کو گھیرا اور ان سے اس ماں کو جس نے ساری جوانی ساری انرجی ساری محبت اور اس نے اپنا بچے بھی نہیں لیا ان بچوں کو پالنے پر لگائی اور انہوں نے اس کو ڈیورس دلوائی کہ کل اچھا یہ ڈیورس کیوں دلوائی کہ آپ کے مرنے کے بعد مو سے تو یہ نہیں کہا آپ کے مرنے کے بعد اس گھر کی یہ مالکن ہو جائے گی یعنی انگریزی میں تو جو مرضی کہیں اردو میں اگر لفظ کہا جاتا ہے نا فیڈے مو تو ڈیورس سوٹیبل فار ڈیورس سیچویشن کہ اتنی لال لالچ اتنی کمینگی اتنا گھٹیا پن کہ جس عورت نے آپ کو پالا لوگ اپنے ملازموں کی بچوں کی شادیاں کرتے ہیں لوگ کو ان کا بڑھاپا بھی سنبھالتے ہیں ایون میں نے مختلف لوگوں کو دیکھا یہ نیکی کماتے ہوئے اور آپ نے کیا کیا اپنے باپ کی نیکی خود جو آپ پہ واجب تھا شکریہ اس کو ضائع کیا اور اس عورت کو اس عمر میں بے گھر کر دیا بے دھر کر دیا بدوائیں لینے کیلئے وہ گھر آپ کو سوٹ کرے گا یا اس گھر میں جو بدوائوں سے بھرا ہوا ہو جو نخوشی سے بھرا ہوا ہو یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باپوں کے مرنے کی دعا کرتے ہیں کہ مر جائیں تو ہم یہ تقسیم کر لیں گے یہ کھیت کھلیان یہ گھر یقین مانے آپ کے گردن میں باندھ کے قبر میں نہیں جائیں گے یہی رہ جائیں گے اور نہ ان گھروں کے نیچے پہ یہ لگے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو ریڑ کے اپنے ساتھ ساتھ لے جائیں یہ وہی رہیں گے پر آپ کے بخت میں دعائیں ہو سکتی ہیں خوشی ہو سکتی ہے کسی خاتون کی کسی ماں کی مسکرہت ہو سکتی ہے پر آپ اسے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہو اور یہ طرز فکر اور طرز عمل ظاہر ہے کسی طور پر بھی آپ کو زیب نہیں دیتا تو جس سوتیلی ماں کے بارے میں آپ نے یہ قول فیصل دیا قول فیصل کہتے ہیں آتھورٹی کے ساتھ آخری جملہ بول دیتے ہیں کہ سب سوتیلی ماں ظالم وحشی اور درندی نہیں میں اس درندگی والے کو استعمال کر رہا ہوں پر یہ ہے غلط تو وہ نہیں ہوتی اور پر آپ کے اندر انسان چھوٹا ہے اس کو بڑھا کرنا چاہیے اپنے ذرف کو بڑھا کرنا چاہیے کم ذرفی کے ساتھ اور چھوٹے ذرف کے ساتھ زندگی میں بڑے کام نہیں کیا جا سکتے نا بڑی دعائیں لی جا سکتی ہیں کبھی کبھی دوسروں سے محبت ان عورتوں سے اور ان رشتوں سے محبت کر کے دیکھیں جو آپ کے خون سے نہیں ہیں وہ بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اچھا مس سے نے سوال کیا ہے کہ میں نے مگویا تھا انڈر آمز وائٹننگ اور وی ماسک تو ایک ہفتہ میں نے استعمال کیا ہے کوئی بہت فرق نہیں پڑا میرے بچے میں کوئی بجلی کا کرنٹ تھوڑی دور رہا ہے یعنی جو آپ نے جسم کے حصے مختلف کریمیں لگا کے اور ظاہر ہے وہی گھٹیا پاکستانی کریمیں لگا کے آپ نے ان کو خراب کیا ہے تو ان کو ٹھیک ہونے میں کچھ وقت تو لگتا ہے اچھا جتنا ابھی آپ نے وہ ڈبا ختم نہیں کیا تو اللہ معاف کرے ہم ہر دوائی کے ساتھ یا ہر سپلیمنٹ کے ساتھ یا ہر چیز کے ساتھ یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ فٹ آف فٹ یہ دنوں گھنٹوں میں اس کو جیسے کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ کو لمبا استعمال کرنا ہوتا ہے پھر جا کے اس کے اثرات ہوتے ہیں جو باڈی کا رنگ ہے جیسے وائٹننگ ماسک ہے فیس وائٹننگ ماسک کائنات ہربل کا یہ فوری اس کا اثر آپ کیا کہتے ہیں صبح لگائیں گے شام کو یہ ان کا جو وائٹننگ سوپ ہے اس کا اثر ہے جو وہ فوری کرتا عمل پر ان سب کو یہ وائٹننگ ماسک ہے یا یہ انڈر آمز وائٹننگ ماسک ہے اچھا دونوں کے کونٹینٹ میں فرق ہے دونوں کے رنگ میں فرق ہے اور دونوں کے اجزاء میں بھی فرق ہے تو ان کا چونکہ یہ ہربل ہیں خالص ہیں اور آپ کی جلد کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچانا اس کے اندر یوں سمجھیں ڈیپ جب جا کے آپ اس کی پوری بدلتے ہیں تو کچھ وقت تو لگے گا سو بے سبرہ جو پن ہے وہ کسی معاملے میں اچھا نہیں ہوتا جب آپ مگوانا چاہیں تو کائنات کا نمبر لکھ لیجئے 03416578626 اور اس نمبر پر کال کر کے جو بھی آپ وائٹننگ ماسک مگوانا چاہیں فیس والا یا انڈر آمز کا اور بھی وائٹننگ ماسک تو بسم اللہ آرڈر کیجئے یہ جو فوری ایسے بٹن دبایا کچھ وقت تو لگتا ہے اخترباق کو دیجئے اجازت اسلام علیکم برحمت اللہ